السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک برے صغیر کی سب سے پہلی مرجد کون سی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ایک آنچ والی مرجد انڈیا میں بی مرجد شبھر سی باشاہی مرجد ڈی فیصل مرجد صحیح جواب ہے ای کانچ والی مرجد انڈیا میں سوال نمبر دو کس وقت مردے کو دفن کرنا منع ہے؟ صحیح جواب ہے تلوے آفتاب غروب آفتاب اور زوال کے وقت میت کو دفن کرنے میں ممانعت ہے سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا موضوع کیا رکھا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے انبیاء کرام کی زندگی وی انسان سی سورج اور چاند ڈی فرشتے صحیح جواب ہے بی انسان سوال نمبر چار مرگا سب سے پہلے کس نبی نے پالا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت یونس علیہ السلام سی حضرت یاکوب علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر پانچ دنیا میں کون سے چیز کھانے والے کو جہانم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ آپ کے آپشن ہیں اے زیادہ کھانے والے کو جہانم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ کھانے والا بی مانگ کر کھانے والا سی بچا ہوا کھانے والا دی حرام کھانے والا صحیح جواب ہے دی حرام کھانے والا سوال نمبر چھے کیا یہ کہنا جائز ہے کہ زمانہ بہت برا آ گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جائز ہے بی جائز نہیں سی مکروہ ہے ڈی حرام ہے صحیح جواب ہے بی جائز نہیں سوال نمبر سات حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بہتشاہت میں سب سے پہلے کون سا بردندہ پالا؟ آپ کے آپشن ہیں اے مور بی توتا سی کبوتر ڈی فاختا صحیح جواب ہے سی کبوتر سوال نمبر آٹھ کس نماز کو چھوڑنے سے انسان کا سب کچھ دباہ ہو جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے فجر بی اثر سی مغرب ڈی اشا صحیح جواب ہے بی اثر سوال نمبر نو محرم کے مہینے میں کس رنگ کا کپڑا پہننا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے لال بی کالا سی نیلا ڈی کوئی بھی حرام نہیں صحیح جواب ہے ڈی کوئی بھی حرام نہیں سوال نمبر دس جو لوگ نوہا چیخ پکار کرتے ہیں اس کا نقصان مردے کو کیا ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے نوہا کہنے کی وجہ سے مردے کو عذابِ قبر دیا جاتا ہے اگر اس نے نوہا کی وسیعت کی ہو یا یہ جاننے کے باوجود کی نوہا ہوگا منع نہ کیا ہو تو عذابِ قبر ہوگا سوال نمبر یارہ سوال نمبر بارہ مرجد الحرام اور محرم الحرام جیسے مقدس الفاظ میں لفظ حرام کیوں استعمال ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے حرام کے لغوی معنی روکنے کے ہیں حرام مادہ لفظ حرم سے نکلا ہے جس کے ایک معنی مقدس جگہ کے بھی ہیں مرجد الحرام چونکہ مقدس ترین جگہ ہے اور اس میں بہت سی حرمتیں مقرر کی گئی ہیں اسی ریایت سے اسے مرجد الحرام یعنی حرمت والی مرجد پکارا جاتا ہے مرجد الحرام حرام مکہ کی حدود میں تعمیر کی گئی ہیں اور شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی قابل احترام بنایا ہے یہاں کئی ایسے کاموں سے ہمیں روک دیا گیا ہے جو دوسری جگہوں پر کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں جنگ کرنا ممنوع ہے حرام مکہ کی حدود میں کسی جنور کا شکار کرنا شکار کو ڈرانا یا اس کا پیچھا کرنا منع ہے حرم مکہ میں از خود اگنے والے رختوں پودوں اور ہریگاس کا کارٹا منع ہے دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اسی طرح سال کے چار مہینے محرم رجب زرقد اور زلحج کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ان میں لڑائی جنگ اور خون ریزی ممنوع ہیں محرم ان چار مہینوں میں شامل ہے اس لئے اس کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے حج میں احرام کی حالت میں بھی حاجی پر بہت سی پربندیاں ہوتی ہیں اور اس لئے اسے احرام کہا جاتا ہے مقدس چیزوں کے لئے حرام کا لفظ ناپسندجگی کے لئے نہیں بلکہ ان کی حرمت کی وجہ سے لگایا جاتا ہے سوال نمبر تیرہ فیرعون کس دن غرق ہوا تھا آپ کے آپشن ہیں اے دس محرم کو بی دس رجب کو سی پندرہ شعبان کو دی دس رمضان کو صحیح جواب ہے اے دس محرم کو سوال نمبر چودہ کس جانور کے ناخون نہیں ہوتے آپ کے آپشن ہیں اے چوہا بی چیونٹی سی مچھر ڈی مینڈک صحیح جواب ہے ڈی مینڈک ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی طوفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستر اسلامی کتب سے لئے گئی ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاکر اللہ خیرہ